اور بی بی نے امام باڑے کی بنیاد رکھی جس پہ ان کے شہیق مولا ہی تھے اور وہ ان کے اپنے باگ کا گم تھا جو انہوں نے پچانگے دن تک منایا اٹھائیس سفر سے دو جمادیس ثانی تک بی بی نے اپنے بابا کا سوگ رکھا ملس کی اور ماتم کی دیس دن بھی تو نہیں گزرے تھے بابا کو روتے ہوئے کہ عمد کو اعتراض ہو گیا راہ کو رویا دن کو رویا تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے ملکہ جواب میں کہا اسے کہو ابو حسن کہ میں زیادہ دن ان میں نہیں رہوں گا ملکہ تھوڑے دن کی بات ہے سہلے چونکہ رحمت اللہ العالمین کی بیٹی تھی تمہیں میرے رونے سے عذیت ہو رہی ہے تو دوسرے دن صبح اٹھ کر برقہ اٹھ کر پاؤں میں موزے پہن کر بچیوں کو بود میں لے کر بیٹوں کی انگلیاں پکڑ کر مدینے سے باہر نکل گئی پھوک بہت دیس تھی چلتے چلتے جنت تلوکی کے قبرستان کو پاک کیا اور قبرستان کے کنارے زمین پہ بیٹھ کر مدینے کی طرف دیکھا کہ یہاں سے میری آواز ماں تو نہیں جا رہی ہے اور پھر رونا شروع شہدادی مجلس پڑھ رہی تھی حسن اور حسین زینبوں میں کل سو مجلس سن رہے تھے اور بس آئے شروع کرتی تھی جب پڑھنا تو یہاں سے شروع کرتی تھی سبت علیہ مسائب لعنہ سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اور پھر علی پیچھے پیچھے چلے دیکھا دھوک میں بیٹھ کر مجلس کر گئی یہ نیکہ دھر چلی ہے کھجود کے درکوں کی شاکھیں کٹ کر لائے کچھ لکڑیاں لائے زہرہ بیبی کے چاروں طرف لکڑی کے ستون بنا کر رسیوں سے باندھے اور پھر کھجود کی چھت بنا کر اوپر ڈال دی اور کہاں زہرہ سایا کر دیا ہے میں نے اب روز یہی آنکھے بیٹھتا اس وقت لکڑی کا گھر بنا تھا وہ مدینے والوں نے اس کا نام پھر آپ سوچیں گے کہ زینب تو کربلا چلی گئی تھی یہ امام بڑا دیران ہو گیا ہوگا نہیں ابباس کے معمول ونین وہی بیٹھے پھر تو سلسلہ نکلا اس خاندان کی سیدانیوں نے اس امام بڑے کو آباد رکھا ایک بنا تھا مدینے میں آج پوری دنیا میں لاکھوں ازا خانے ہیں یاد رکھئے گا جو بھی بنائے گا امام بڑے کا اس کا نام اس خاندان کے سیدوں اور سیدانیوں کے ساتھ لکھا جائے گا کہ یہ بھی دوبانی ہے امام بڑے کا اگر ہم روحانیت کے قائل ہیں اور اس آخرت کی دنیا کو مانتے ہیں تو ہمیں سچا یقین ہونا چاہیے کہ وہاں سے کیا ملتا ہے اور دنیا میں نام کتنا روشن رہتا ہے اور اولاد کو اس کی برکت ملتی ہے یہ تھا میرا مقتصر سا بیان حضر خانے کے لئے تقریب کا موضوع ظاہر ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ شہزادی سے ہی متعلق ناصر عباس ہر سال جب یہ مجلس پڑھ کے میں چلنے لگتا ہوں تو پھر مجھ سے آئندہ سال کی تاریخ جنکری دیکھ کر مقرر کرواتے ہیں گزشتہ برس چونکہ میں جمادیو ثانی کی مجلسیں پڑھ کر کراچی سے نکلتا ہوں ابھی مشکل سے چار دن ہوئے کہ چھے مجلسیں شہزادی کی شہادت کی پڑھ کر دن میں چلا کئی برس سے یہی سلسلہ ہے پچھلے سال بھی تاریخ آنٹ مجھو ثانی کی ناصر میاں مقرر کی تھی اور اس تاریخ پر آنا ہوا ظاہر ہے کہ ابھی ڈیرڈیر دو دو گھنٹے کی تقریریں کر کے گراجی میں آ رہا ہوں اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہم تو بول چکے ہوتے ہیں دل بھرا ہوا ہوتا ہے سیرات ہوتی ہے طبیعت یہ تو آپ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے بہت سارے ذاکر یہ آسان مار نہیں ہے اتنے ذاکروں کو ایک وقت میں بلانا یہ تو ناصر اپاس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اور ان کے ادارے کے لیے امام حسین نے کہ یہ کام تم ہی کرو سب نہیں کر باتے ایک ذاکر تو سارے ادارے بلا لیتے ہیں سال میں لیکن ماشاء اللہ سے بنجا اور کراچی اور تمام سے سلام اور سوس خان اور نوہ خان یہ ماحول بنا دینا کارگستان اور ہندوستان یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی قدر کریں اور تھوڑی سی ذہنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ محنت کے ساتھ سب کو سنیں بیٹھیں بار بار اٹھیں نہ پوری مجلس کو سجائیں بانی آن کا کام ہے محنت کر دیا مجلس کو بنانا بانی کا کام نہیں سانے کا کام ہے یہ کام آپ کو دردیب دینے آج بھی کل بھی کبھی بھی اس کے بارے میں سوچیں تاکہ بچوں خوادد پڑے کے آٹھ ڈھنٹے مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان ہے ذہن کو اس طرف لگانی صرف سننا ہے اس کی مشک کرنی پڑتی ہے اور ذاکر تو آجا کہہ میں پڑتی ہے اس کے پاس تو ایک خزانہ ہوتا ہے وہ کیا پڑت سکتا ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذاکر سے کہیں اب یہ دو اب یہ دو اس کے لئے آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے کہ ذاکر کوئی اندادہ ہو کہ باقی یہ یہاں سے لینا چاہے اسے بیٹھے نہیں ہوئے تو بھائی میرے یہ مسئلہ یہ مسئلہ بڑا تاہر و آتھر ہے اس منزل پر پڑھنے والے کے لئے بھی اور سننے والے کے لئے اتنی معرفت ہونی چاہیے اتنی معرفت کہ کل میں ہیدری نے یہی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ہستی کو جاننے پہچاننے کے لئے اس کا نام اس کی سوان حیات اس کے بارے میں جاننا جو بھی اللہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھاتا کہ میری سوان حیات سمجھو تو اس نے اپنے سو نام دے دیئے بندوں پر اور ہر نام پوری تاریخ رکھتا ہے تاکہ جب نام جبان پر آئے تو رب کو پہچانا جائے کیا ہے رب یہ رب ہے تو ظاہر ہے اس نے نام دنیا کے اٹھائے پہلے سے عرب کے نغت میں نام موجود تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ لفظ نہیں تھے یعنی رب کا تشور بعد میں آیا لفظ رب پہلے سے تھا نہیں سمجھیا